میرے دوستو عزیز و مزرگو بعض ایسے فتنے ہیں کہ ان فتنوں سے پناہ مانگنا سوال کرنے پر بھی مقدم ہیں لیکن دو طرح کی دعائیں ہیں ایک اندازی سوال ہیں اور ایک فتنوں سے حفاظت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ فتنوں سے پناہ چاہنا کسی چیز کا سوال کرنے پر مقدم ہیں اس لئے فتنیں ایسے ہیں کہ آدمی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکتا دین کی نعمتوں یا دنیا کی نعمت لیکن لوگ صرف سوال پر زور دیتے ہیں حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ان جنوں سے پناہ مانتے تھے جو چیزیں نعمتوں جو فتنیں نعمتوں پر غالب آ جاتے ہیں آپ نے فرمایا اس طرح فتنیں آئیں گے آگے پیچھے عودن 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 جیسے چٹائی کا تاغہ ٹوٹ جائے اور چٹائی کے تین کے دکھر جاتے ہیں ایک کے بعد پیچھے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک نکل کر بھیر لگ جاتا ہے تینکوں کا چٹائی کے تاغہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے یہ مطلب ہے لوایت کا کہ جس طرح چٹائی کے تین کے دکھر جاتے ہیں تاکہ مسلم دعاوں میں جو چیزیں مخصوص طور پر پناہ کے لئے متعین کی گئی ہیں ان سے پناہ مسلسل مانا چاہیے ہم جتنی نعمتوں کا سوال کریں اتنا ہی ہمیں چاہیے کہ فتنوں سے پناہ مانگیں اس طرح فتنے ہوں گے کہ صرف اس فتنے کو بطور تماشے کے دیکھنے والا بھی فتنے سے نعفوظ نہیں رہے گا یہاں تک میں اس کرتا ہوں جو آدمی اس فتنے سے کتنا بھی دور ہو رہے ہیں اگر اس فتنے سے ناراض نہیں ہے تو اسے بچے گا نہیں اور اگر اس فتنے سے ناراض ہے تو بچ جائے گا اور اگر اس فتنے سے خوش ہے تو وہ اس فتنے سے بچے گا نہیں جو فتنے کو جھاک کر دیکھے گا وہ ابھی فتنے کے اندر امتلا ہو جائے گا ضروری نہیں کہ آدمی فتنے کی جگہ پر ہو کر فتنے کے اندر امتلا ہو دور رہنے والے بھی فتنے امتلا ہو جائیں فتنوں سے بچنے کا کیا علاج ہے ایک یہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا فتنوں سے بچنے کے تین کام کر لو فتنوں سے بچنے کے لئے تین کام کر لو ایک عموم میں رہو اس لئے کہ سارے فتنیں خصوصیت میں ہیں ابواب الامرہ مواقف الفتن امرہ کے دروازے فتنوں کے مقامات ہیں فتنوں کے مواقع ہیں فرمایے فتنوں سے بچنے چاہتے ہو عموم میں رہو فتنوں سے بچنے چاہتے ہو عموم میں رہو دوسری بات یہ فرمایے گی کہ فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو استماعیت کے ساتھ رہو جماعت سے الگ مت ہو اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ افتراب سب سے بڑا فتنہ ہے لیکن فرمایا ہے کہ استماعیت کے ساتھ رہو یہ لیکن وہ کمزور بکری جو ریوڑ کے درمیان میں محفوظ ہے اس مضبوط بکری سے جو ریوڑ سے علیدہ ہو جائے ہیں اور تیس کے بعد یہ فرمایی کہ فتنے بچنے چاہتے ہو تو مزیدوں کو لازم بکڑ لو یہ فتنے سے بچنے کا علاج ہے اس لیے کہ فتنے مساجد میں داخل نہیں ہو گئے میں بہت اہم بات ارس کر رہا ہوں جو آدمی مزید میں فتنہ کرے گا اللہ اس کو کافر سے پہلے نمتا دیں گے بہت اہم بات ارس کر رہا ہوں لیکن قرآن میں اللہ تعالی نے سب سے بڑا فتنہ اس کو فرمایا ہے سب سے بڑا فتنہ قرآن میں مزیدوں میں فساد کرنا ہے پڑھئے قرآن سب سے بڑا فتنہ ہوئے جو مشنی فتنہ قرآن میں اللہ نے فتنہ اس کو پہا بل کیا دیکھو بل فتنہ تو اشد میں القتل بل فتنہ تو اشد میں القتل یہ قرآن کہہ رہا ہے تو میں نے عارف کیا کہ فتنوں سے بجنے کے تین اسبابیں ہیں عموم میں رہنا استماعیت کے ساتھ رہنا اور مسجدوں کو لازم پکڑنے فرماتے ہیں کہ سب سے آخیر میں جہاں انقلاب پہنچے گا باطل کا وہ مساجدوں میں اور وہ اتنی تاخیر سے پہنچے گا کہ شاید قیامت سے قائم ہو چکے ہیں دین کی محلت یوٹیوب جانا اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ مانگا کرو اس لیے کہ مسلم دعاوں میں سوال اور استعازہ دونوں ایک ساتھ ہیں جہاں آپ نے اللہ کے سوال کیا ہے وہاں اللہ نے اس لیے کہ استعازہ جو ہے وہ نعمت کے بقاہ کا سبب ہے استعازہ نعمت کے بقاہ کا سبب ہے استعازہ نعمت کے باقی رہنے کا سبب ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں نعمت کے زائر ہونے سے اور آفیت کے پھر جانے سے اور اچانک عذاب کے آنے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ استعازہ اللہ سے پناہ مانگتے رہنا یہ نعمتوں کے بقاہ کا سبب ہے ورنہ فتنے نعمتوں کو زائر کر دیتے ہیں اور فتنے نعمتوں پر غالب آتے ہیں کیا ایسے فتنے آتے ہیں کہ آدمی ان نعمتوں سے استفادہ نہیں کر باتا یا ان نعمتوں سے لذت حاصل نہیں کر باتا ایسے فتنے پیدا ہوتے ہیں اس میں حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم دعاوں میں فتنوں سے پناہ ماننا ہے یہ بھی جاننا چاہئے کہ اللہ سے یہ تو ہم جانتے ہیں سوال کیا کریں یہ بھی جاننا چاہئے کہ کن چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگیں آپ کے مسلم دعا میں ہے اے اللہ میں پناہ مانتا ہوں تجھ سے عجز سے عجز سے کہتے ہیں قدرت کا اور طاقت کا ختم ہو جائے عالمی کے اندر سے عمل کی قوت کا سلم ہو جانا یہ عاجز ہے اللہ سے پناہ مانگیں اور سستی اور کہنی سے اس لیے کہ ایک قصل ہے اور ایک تاہب ہے تاہب ہے تاہب ممین کو عجز رکھا ہے لیکن ممین کو قصل نہیں عجز رکھا ہے یہ قصل جو ہے وہ منافع کی صفحہ ہے اس لئے قصل سے پناہ مانگی ہے تاہب تو ممین کو عجز رکھتی ہے لیکن قصل ایک تکان ہوتی ہے ایک سستی ہوتی ہے تکان علاق ہے سستی علاق ہے تو منافع کی مسکی ہے یہ صفحہ قصل تو پناہ مانگی ہے عجز سے اور قصل سے اور مخل سے اور ایسا بڑھاپا جو دوسرے کا محتاج کر دے اور مخل سے پناہ مانگی ہے کیونکہ مخل جو ہے وہ نعمتوں کی آمد کا دروازہ بن کر دیتا ہے مخل نعمت کی آمد کا دروازہ بن کر دیتا ہے اور میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تجھ پناہ چاہتا ہوں اور قرض کے بوت سے میں تجھ پناہ چاہتا ہوں حضر عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عنہ فرمایا کرتے تھے اے امام اس شر سے بھی تجھ پناہ چاہتا ہوں اس کو میں نے کیا ہو اسباب شر اور اندارہ سے ذرہ پناہ چاہتا ہوں جو میں نے نہ کیا ہوں انشاء بھی معلوم عامد حضور اکرم فرمایا رضی اللہ عنہ کہ آپ کی دعا ہے کہ اللہ میں تجھ پناہ چاہتا ہوں نعمت کے زائل ہو جانے سے رعافیت کے پھن جانے سے اور اچانک تر عذاب آ جانے سے اور تمام تیری ناراضگی کے اسباب سے ذرہ پناہ چاہتا ہوں